مولا کائنات کی علم و فراست کو ذرا اختصار سے بیان کر دیں سارے فیوز و برکات ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کو تمام فضیلتوں کا منبع بنایا گیا اور ان فضائل و قمالات میں ایک آپ کا نصب شریف ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو نصب شریف ہے اس کو جو شریح حیثیت ہے وہ انصاب عالم میں سب سے زیادہ فوقیت عالی عرفہ اور افضل کا عقیقہ ہم رکھتے ہیں بے شک بحمد اللہ تعالی تو چونکہ حضور علیہ السلام کا نصب پاک جو ہے یہ تماماً صاحب سے عالی عرفہ اور افضل ہے اور حضور مولا کائنات امیر المومنین یسوب الدین ولی المومنین سید المومنین قائد الغر المہجالین مصد اللہ القالب جناب سیدنا حیدر کرار سبحان اللہ آپ کو یہ شرف حزت حاصل ہے کہ جو حضور کا نصب ہے وہی مولا کائنات کا نصب بے شک تو اتصال نصب جو ہے یہ ایک بہت بڑا شرف اور عزاز ہے حضور مولا کائنات کا اور حضور علیہ السلام کی ارشاد باقی ہے کہ انداسو من شجر شتہ تمام لوگ جو ہیں وہ مختیک شجرات سے ہیں ان کے مختیک شجرے ہیں ان کے مختیک درخت ہیں میرا اور علی کا ایک شجرہ سبحان اللہ وہ ہماری جو اثر ہے یا درخت ہے منبعہ ہیں وہ ایک ہے تو حضرت علی کو یہ اتصال اتصال مرتضوی جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل ہے وہ نصب کے حوالہ سے وہ حضور کا ایک خصوصی امتیاز اور شرف آپ کو یہ حاصل ہے اور اس نصب کے متعلق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب شریف کی حوالہ سے اولاد اسماعیل سے کنانہ اور کنانہ سے پرائش اور پرائش سے پنی حاشم کا تذکرہ فرمایا اور اس حدیث میں آپ نے اشارت فرمایا کہ ولد اسماعیل اور اولاد اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا گیا اور بنی کنانہ سے بنی قرائش کو منتخب کیا گیا اور ان سے بنی حاشم کو منتخب کیا گیا اور بنی حاشم سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو چونکہ یہ جو انتخاب ہے اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاندان اور نصب پاک کو وہ ایک انفرادیت اور یہ حیثیت رکھتا ہے تو نصب کیونکہ ہر انسان کا ایک بنیادی تعرف جو ہے وہ اس کا نصب ہوتا ہے تو اسی کے حوالہ سے اس کا ایک تعرف ہوتا ہے تو حضور مولہ کائنات کا پہلا تعرف تو آپ کا نصب ہے اور اس میں جو حضور کے ساتھ آپ کا رشتہ سامنے آتا ہے اور آشکار ہوتا ہے نصبی حوالہ سے وہ یقیناً ایک بہت بڑا آپ کا شرف ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں شجرات جو ہیں یہ دو جہتوں سے دو سمتوں سے ان کی تقسیم کی گئی ہے ایک شجر پدری اور دوسرا شجر مادری اور حضور مولہ کائنات کو یہ شرف اور عزت بھی حاصل ہے کہ چونکہ تمام قبائل عرب سے بنی حاشم کا درجہ جو ہے یہ آلہ ہے اور افضل ہے تو حضور مولہ کائنات کو یہ بھی شرف فاصل ہے کہ آپ پدری عوالہ سے بھی عاشمی ہیں اور مادری عوالہ سے بھی عاشمی ہیں سبحانہ ہوا یعنی آپ پدری عوالہ سے حضرت ابن طالب وہ عاشم کی اولاد ہیں اور فاطمہ بن کے عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ گرامی جو ہے وہ عصد وہ بھی عاشمی ہیں عاشمی عوالہ سے یہ علامہ صاحب مولا کائنات کے نصب کے بارے میں جو دنمیانی جملہ تھا آپ کا کہ عقا کائنات نے مولا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے موسیقی